روزہ بڑے کلیر کٹ تھے وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ مت بولا کرو اللہ کو جھوٹ پسند نہیں ہے جب رمضان جاتا ہے ایک وقتی طور پر تھوڑا سا غم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں خوشی ہوتی ہے تب ہی تو اللہ نے عید کا دن خوشی کا دن رکھا ہے کہ رمضان رخصت ہو گیا تو جب خوشی اللہ بھی کہہ رہا ہے خوشی مناؤ رمضان گیا تو خوشی کا دن رکھا یا غم کا دن رکھا بھئی اگر رمضان جانے کے غم کو اللہ غم مان لیتا تو عید کا دن ماتم کا دن ہوتا کہ ہم سے تراوی چھوڑ گئی ہم سے ہمارے روزے چھوڑ گئے اللہ نے کہا نہیں یہ کونسا دن ہے عید کہ جو کام اللہ نے تمہارے ذمہ لگایا تھا وہ ٹینشن کا کام تھا وہ خواہشات پوری کرنے کا کام نہیں تھا آج وہ چھٹی دے دی میں نے تو ہمیں کئی خوشیاں ہوتی ہیں اللہ تو نے جو ہمارے سر پہ ایک بوجھ رکھا تھا وہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر دیا ان لوگوں کو تو بہت ہوتی ہے جنہوں نے پورے روزے رکھے لیکن آج کل ان کو ہو رہی ہے جنہوں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہوتا حقیقت ہے سب سے زیادہ عید کو انجوائے وہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے جس نے روزہ نہیں رکھا ہونا افطاری پہ پھوڑتا طبیعہ سے وہی ہے روزے دار دولنے والے کھا کے نماز پہ چلا جائے گا تو فرماتے تھے جو لوگ ناٹک کرتے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے غم ہو رہا ہے تو کہہ رہے ہیں ان سے بولو کہ ٹھیک ہے آپ ایک مہینہ اور روزے رکھ لو آپ کیا کرو آپ کل سے ترابی دوبارہ پڑھنے ہیں وہ کہہ گا نہیں بھائی ایک بھی نہیں انتیس پہ لوگ کی سوئی اٹھکیوی ہوتی ہے کہ ہر انتیس ہو جائے ہیں تیس نہ ہو اعتقاف والوں کو دیکھو نا جا جا کے بار 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 کوشش میں لگے ہوتے ہیں اور اعلان ہو جائے اعلان ہو جائے ایک روزہ بھی ایڈ کر دیا نا اللہ نے اس دفعہ رمضان اکتیس کا ہوگا دیکھو بہوش ہو جائیں گے لوگ غم سے تو یہ ہے ٹینشن والا ہی کام ہاں یہ غم ضرور ہوتا ہے کہ ایک عبادت تھی ایک مسجد میں رونک تھی وہ وقت ہی ہوتا ہے لیکن وہ اصل تو خوشی غالب ہوتی ہے یار دوبارہ سے وہی ناشتہ میری تو حالت بہت خراب ہو جاتی ہے دس بیس بیس یہ جو آخری اشرہ میرا چل رہا ہوتا ہے نہیں مجھے پتا ہوتا ہے اور اللہ کو پتا ہوتا ہے دس بیس روزے میرے انام سے چلتے ہیں اس کے بعد یہ جو اشرہ آخری چلتا ہے نا ہر رمضان میں یہ آخری اشرہ میری حالت کیا ہونے لگتی ہے کیونکہ ہم پیٹ بھر کے رمضان میں زیادہ کھاتے نہیں ہیں پھر کنٹینیو بیانات 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 نیندیں ہوتی نہیں ہیں بے وقت نیند ہو رہی ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی کروٹیں زیادہ لے رہے ہیں پھر کوئی آگیا عمران خان کی حمایت کی آپ نے گالی آگئی کمنٹ میں نے بڑی سی آپ نے یہ کیوں بولا وہ یہودی نہیں ہیں ادھر سے پچیس تیس کمنٹ وہ دیکھ لیے تو اور آدمی جائر ہے مٹی کا بناوا ہے نا لوہے کا بناوا تھوڑی ہے وہ سیاسی حال ہے کہ ہم نہیں کب کہا کہ بھائی تم جس کو چاہے تو ہم کہتے ہیں تھوڑا اعتدال سے کام لے لو مخالفت میں تھوڑا سا اعتدال کر لو اور اگر نہیں کرتے تو ٹھیک ہے آپ کی رائے وہ اور ہماری رائے وہ ہم پہ کسی کی رائے زبردستی مسلط کیوں کر رہے ہو بھائی آپ اگر کسی کی رائے کو فالو کر رہے ہو تو آپ کے خیال میں وہ رائے ٹھیک ہے آپ کسی کی رائے کو نبی کی رائے کیوں سمجھ رہے ہو کہ وہ حرف آخر ہے وہ جو ہمارے حضرت نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکی رہے اس میں اتنا ظرف تو رکھو کہ دوسرا اختلاف کر سکے ہمارے لئے تو سب علماء برابر ہیں مولانا تاری جمیل صاحب بھی ہمارے لئے قابل احترام ہے ان کی اگر ایک رائے ہوگی تو ہم کہتے ہیں وہ بھی عالم کی رائے ہے ان کے اگینس کسی عالم کی رائے ہوگی تو وہ بھی عالم کی رائے ہے دونوں رائے کس کی ہیں علماء کی ایک کی وجہ سے دوسرے پہ رد ہم نہیں کریں گے ہم یہ کہیں گے آپ کو جو رائے زیادہ صحیح لگتی ہے اس کو فالو کرو جو غلط لگتی ہے اس پہ آپ اعتدال کے ساتھ اپنا بیانیاں ریکارڈ کروا دو بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا تو ہمیں یہ رائے جو تھی وہ خیر کمنٹس پڑھتے رہو پر رمضان میں تو وہ آدمی اور سر کے بال اڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو میرا تو آخری عشرہ ایسا گزر رہا ہوتا ہے انتظار کر رہا ہوتا ہوں عید آئے گی صبح پراتھا کھائیں گے کیونکہ اللہ میانے جو ٹائم رکھا ہے نا سہری میں کھانے کا وہ ٹائم بڑا خطرنا ہے اس وقت بھوگ لگتی نہیں ہے کیسا اللہ نے مجھا خوشی اس بات کی ہے کہ ہم جیسے نالائق جو عبادت میں چور ہیں اللہ نے ہم جیسے نالائقوں سے کسی نہ کسی طرح عبادت کروا لی ورنہ ہمیں ہم جیسوں کو کوئی عام دنوں میں ایک روزے کا کہہ کتنا مشکل ہوتا ہے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے عید کے بعد آپ ایک روزہ رکھو دس دفعہ سوچے گا آدمی رکھوں کے نہیں رکھوں شوال کے چھے روزے لوگ رکھتے ہیں لیکن بہت سوچتے بھی ہیں کہ رکھیں نہیں رکھیں اور اگر کوئی کہہ دے ایک مہینہ کنٹینیو رکھو تو نہیں رکھا جاتا ہے انسان رمضان میں اللہ ماحول بنا دیتے ہیں چاروں طرف روزے کا ماحول ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے نماز کا وقت رکھ دیا جماعت رکھ دی اگر اللہ ہم پہ ڈال دیتا تو ہم کل کل کرتے کرتے ساری نمازیں ڈیلئی کرتے رہتے کہ کل سے شروع کریں گے جیسے ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو ہم یہ سوچتے تھے انشاءاللہ فس جنوری سے ہم پڑھنا شروع کریں گے اب یہ دسمبر تک تو ایسے ہی ہو گیا جانے دو جب نیا سال آئے گا تو اس کی پہلی تاریخ سے ہم پڑھائی شروع کریں جب پہلی تاریخ آتی تھی تو اب ہمیں ایک دم زمیر جنجوڑتا یار اب شروع کر دو بھائی پڑھنا ہے انتحان بھی آ رہا ہے تو ہم سوچتے تھے آج دن کیا بھائی آج ہے پیر ہفتے سے شروع کریں گے کیونکہ جمعہ ویکینڈ ہے ہفتے سے کیا ہوگا شروع ہوگا وہ ہفتہ آج تک وہ آج تک نہیں آیا کل سے کل سے کل سے تو اگر اللہ ہم پہ ڈال دیتا کہ بھائی ٹوٹل اتنی نمازیں تم نے کمپلیٹ کرنی ہے ٹائم تم خود ہی سیکھ کر لو تو ہم وہ نمازیں کل 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 کرتے کرتے آج ہم میں سے ہر شخص کے ذمہ لاکھوں نمازیں ہوتی ہیں اور وہ کہتا یار اب یہ میرے لئے پڑھنا ممکین نہیں ہے تو کچھ چیزیں اللہ مسلط کر کے گن پوائنٹ پہ کروا لیتے ہیں اللہ اگر ہم سے کہتا سال میں جب چاہو تیس روزیں کمپلیٹ کر لو ہم کل 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 کرتے کرتے ہوتے ہی نہیں ہم سے وہ ایک فقیر آیا محلے میں اللہ کے نام پہ کچھ دے دو انہوں نے کہا کل آنا کہہ رہے ہیں اس کمبخت کل کل کے چکر میں لاکھوں روپے اس علاقے میں پھساوائے میرا اس کل کے چکر میں اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھساوائے تو ایک خقیر سے کسی نے پوچھا کہ تم کتنا کما لیتے ہو روزانہ اس نے کہا اگر یہ یہ جو ماف کرنے والے ہیں نا یہ بغیرت نہ ہوتے یہ بغیرت نہ ہوتے تو روزانہ کے میرے ایک لاکھ روپے میری ارننگ تھی یہ جو ماف کر دو کہتے ہیں نا ماف کر دو ماف کر دو یہ بغیرت لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں صحیح کما نہیں پا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہوا اللہ ہم سے روزے رکھوا لیتے ہیں میں تو صحیح بات ہے بڑا شکر ادا کرتا ہوں اللہ سے اللہ میں تو بہت ہی نالائق جو فنٹر ہیں ہوں گے بڑے نیک لوگ بھی ہیں دنیا میں جن کے لیے یہ ایک مہینہ کا روزہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں کوئی مسئلہ نہیں اس سے بھی زیادہ کر لیتے ہیں بڑے نیک نیک لوگ لیکن ہم تو نالائق ہیں بھائی ہم تو اللہ سے کہتے ہیں ہم جیسے نالائق سے اللہ تُو نے چاہے وہ سو کے ہی گزارا ہو ہمیں یہ بھی غم ہوتا ہے کہ یا رمضان جیسا گزرنا چاہیے تھا ویسا نہیں گزرا یہ بھی ہوتا ہے غم کتنا کچھ کر سکتے تھے میں پھر یہ سوچتا ہوں اللہ ہم جیسے نالائقوں کو نا تُو نے صبح سے لے کے مغرب تک چودہ گھنٹے کھانے پینے سے روک لیا نا بھلے سو کے گزارا ہو ٹھیک ہے کروٹیں لے کے گزارا ہو جیسے مرضی ٹائم پاس کیا یہ بھی تو ایمان کی علامت ہے یا نہیں ہے مانتے ہیں کوئی خدا ہے ورنہ بلا وجہ کسی کے کہنے پر انسان چودہ گھنٹے بھوک پیاس برداشت نہیں کرتا آپ کہہ سکتے اس روزے میں تو بسا اوقات بھوک بھی نہیں لگی پیاس بھی نہیں لگی پھر بھی چودہ گھنٹے کھانے پیئے بغیر نہیں رہ سکتا کسی کے مشورے پر ڈاکٹر کے مشورے پر نہیں کرتا اللہ کے مشورے پر کہاں سے کرے گا تو یہ خوشی کی بات ہے ہم اس کو مانتے ہیں کوئی خدا ہے میں کہوں گورنمنٹ اگر آرڈر دے دے نا آپ کو کہ پندرہ دن کنٹینیو پوری قوم نے روزے رکھنے ایک فیصد لوگ بھی اس آرڈر پر عمل نہیں کریں گے ایک فیصد بھی ایک فیصد بھی کوئی کچھ بھی کہہ دے ڈاکٹر کہہ دیں کوئی بھی کہہ دے پوری دنیا میں مسلمان ایک اعلان ہوتا بھئی رمضان کا چاند نظر آگے آئے پوری دنیا میں بتایا کہ گورے نے مجھے کہا کہ یہ تم لوگ کیا ایک دم رمضان میں عجیب سے ہو جاتے ہو نیک نیک سے گورے نے پوچھا نا ان سے یہ تم لوگ ایک دم سے رمضان میں کیا ہو جاتا ہے تمہیں کھانا پینے چھوڑ دیا اور نمازیں پڑھ رہے ہو اور یہ کر رہے ہو اور وہ کر رہے ہو کہتے ہیں پھر میں نے اس گورے کو نا انگریز کو سمجھایا ہمارا مذہب یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے چودہ سو سال پہلے انہوں نے بتایا رمضان کے روزے تو اس نے کہا یہ کہاں کہاں ہوتا انہوں نے کہا پوری دنیا میں ہوتا ہے اس نے کہا یار یہ بہترین اورگنائزیشن ہے کوئی یار جو چودہ سو سال پہلے آواز لگی اور پوری دنیا میں اتنی اتنے منظم طریقے سے پوری دنیا میں اس کی اثرات ہیں وہ خود گورا حیران ہو رہا تھا کہ یہ ایک شخص کی دعوت پر پوری دنیا ایسے کیسے متاثر ہو گئی ہے دنیا میں تو بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں کسی کو اتنا پروٹوکول نہیں ملا دنیا میں لیڈروں کو فالو پتہ ہے کیسے کیا گیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے نبی میں اور عام لیڈروں میں فرق کیا ہے دنیا میں جو بڑے بڑے لیڈر آئے انہوں نے یہ بات کی انسانیت کی خدمت کرو لوگوں نے کہا تینکیو ہم انشاءاللہ کریں گے انہوں نے کوئی پیکج دیا اس پیکج کو کسی نے لفٹ بولو نہیں کرائی سمجھ رہے ہو نا پیکج کو لفٹ نہیں کرائی کسی نے انہوں نے کہا کہ اپنی تنخواہ میں سے اتنے فیصد نکال دی تو ہمارا باپ ہے جو اتنے فیصد نکال دے بس آپ نے کہہ دیئے نا غریبوں کا خیال کرنا چاہیے میری مرضی سمجھ رہے ہو کیا ہو گیا بھائی بھائی ہماری مرضی ہم کر دیں گے ٹھیک ہے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں ایسے مذہبی لوگ آئے مذہب ہی نہیں لیڈر آئے انہوں نے کہا یہ جو روز صبح و شام کھانا پینا اور یہ کولیسٹرول لیول بڑھا دے گا اب تو ڈاکٹر بہت کہہ رہے تو اپنی ڈائیٹ کو کیا کریں ہلکا کریں کیسے ہلکا کریں بھائی آپ ایسا کریں چھ گھنٹے دس گھنٹے کی فاسٹنگ کریں بھائی آپ نے مشورہ دے دیا نا خوراک کم کرنی ہے صحیح ہے نا اب اتنے دن تک کنٹینیو یہ کرنا ہے یہ مشورہ آپ کیا کریں اپنے پاس بہت زیادہ شکریہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے کہا رشتداروں کو جوڑو رشتداروں سے اچھا سلوک کرو آئے ہیں موٹیویشنل سپیکر آج بھی موجود ہیں گوروں میں پہلے بھی گزریں لوگوں میں گوروں میں کیا ہر قوم میں گزریں ٹھیک ہے جی ہم رشتداروں سے اچھا سلوک کریں گے کیسے اس کی ڈیٹیل کیا آئے نہ انہوں نے وہ ڈیٹیل بتائی اور کسی نے بتائی تو وہ اپنی ڈیٹیل کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو گیا کیونکہ اس کو پتا تھا میری ڈیٹیل کو کوئی فالو نہیں کرے گا واحد لیڈر اس کائنات کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جو آرڈر دیا اس کی جو ڈیٹیل بتائی اس آرڈر پر بھی آج کروڑوں لوگ عمل کر رہے ہیں اور اس ڈیٹیل کے مطابق کر رہے ہیں ہمارے نبی نے بتایا فاسٹنگ کرنی ہے پورے سال نہیں کھانا یا رسول اللہ کیا اس کا طریقہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان کا چاند نظر آتے ہی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے کی اجازت نہیں ہے لوگوں نے کہا ہم فاسٹنگ بھی کریں گے اور جو تفصیل آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق کریں گے مجھے یاد ہے گرمیوں میں نوروے سے میرے پاس فون آتے تھے بیس بیس گھنٹے کا روزہ ہے جو ہم رکھ رہے ہیں بیس بیس گھنٹوں کے روزے نورت ایریاز میں کہہ رہے ہیں ہم افطار کرتے ہیں جلدی جلدی کھاتے ہیں مغرب پڑتے ہیں تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت اور جلدی سے عشاء پڑی اور تھوڑی دیر میں سہری کا وقت شروع اور ختم دو دو تین تین گھنٹے بس پھر پورے گھنٹے بیس بیس گھنٹے بھوکے دنیا میں ایسے ہی جگہ بھی ہیں گرمیوں میں اٹھارہ گھنٹوں کا روزہ ہو رہا ہے اتنا لمبا روزہ اور شدید گرمی یہ مکہ مدینہ کے لوگ نہیں کوئی ساؤت افریقہ میں بیٹھا ہوئے کوئی نوروے میں کوئی سویڈن میں کوئی ڈنمارک میں کوئی دنیا کے اس آسٹیلیا میں کوئی اس کونے میں کوئی اس کونے میں اور میں نے آج سے صدیوں پرانی کتاب پڑھی اس میں لکھا ہوا ہے جب ہم یہ تحقیق کر رہے تھے کہ ان علاقوں میں لوگ کیسے روزہ رکھیں گے جہاں اتنے لمبے لمبے چھے چھے مہینے دن چھے چھے مہینے راتیں تو ہمیں پتا چلا امام شافی نے بھی اس پہ کلام کیا اور بھی فقہانے انہوں نے کہا ان علاقوں میں مسلمان آج بھی ایسے روزہ رکھتے ہیں کیا مطلب آج سے ہزار بارہ سو سال پہلے بھی یہاں مسلمان تھے اور روزے رکھتے تھے تو ہمارے نبی ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے بتایا فاسٹنگ کرنی ہے کروڑوں لوگوں نے کہا کریں گے کیسے کرنی ہے کہا پورا مہینہ ہم نے کہا ہم کریں گے ایسا موٹیویشنل سپیکر دنیا میں یا لیڈر کوئی بھی نہیں ہے جس نے اس طرح گائیڈ کیا ہو